اسلام علیکم بچوں آئی ہوپ کے آپ خیریت سے ہوں گے سو ٹویلتھ کلاس کا انگلیش کا جو پیپر ہے وہ آپ نے آنسر شیٹ کے اوپر کس طرح سے کرنا ہے یہ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ اساتھ میں آپ کو فیڈل بورڈ کا جو دو ہزار بائس کا امتحان تھا اس کے جو ٹاپرز تھے ان کے پیپرز جو فیڈل بورڈ نے خود اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیے تھے اس میں سے ایک جو پیپر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا انتازہ ہو جائے کہ آپ نے پیپر اپنا کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے اگرچہ پچھلے سال جو شیٹ تھیں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھیں اس سال کے نسبت پہلے جو شیٹ ہوتی تھیں وہ اس کے اندر ٹونٹی ٹو پیجز ہوتے تھے ابھی فیڈل بورڈ کی جو نئی شیٹ آئی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ہیں اس میں ایٹین پیجز ہیں جس میں سے فرس ٹو پیجز نکال کے سکسٹین پیجز بنتے ہیں جس کے اوپر آپ نے اپنا پورا پیپر جو ہے وہ اٹیمٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پیپر کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے نورملی یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر جو ہے وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں پھر اس رول نمبر کو بابلز کے پارڈنگ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے یہ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ اپنا name of determination لکھیں گے یہاں پہ subject اور پیپر کا نام لکھیں گے یہاں پہ date ڈالیں گے یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ والی جگہ آپ نے ساری خالی چھوڑ دینی ہے یہ والی جگہ بھی اور یہ والی جگہ بھی اب یہ والا پیج جو ہے that is not for use اور یہاں سے آپ کا ایکچول پیپر جو ہے وہ start ہوتا ہے اب یہ والا جو first part ہے اس کے اوپر تو آپ اپنے لکھیں گے summary تو اس کے لئے انہوں نے proper اس کے اندر demarkation جو ہے وہ کی ہوئی ہے اب summary سے ہٹ کے پھر اس کے بعد آگے آپ نے کرنے ہوتے ہیں total جو ہے وہ 5 آپ نے short question کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس جو جگہ ہے یہاں پہ 6 short question کی جگہ ہے تو آپ کو میں یہی suggest کروں گا کہ آپ 5 ہی کریں جو جونسا والا short question آپ کر رہے ہیں اس کا یہاں پہ number دیں اور short question کو attempt کرنا start کر دیں یہاں پہ آپ کا پہلا short question آئے گا یہاں پہ آپ کا دوسرا short question آئے گا یہاں پہ آپ کا تیسرا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو 5th short question ہوگا وہ آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس ایک short question ایکسرا بھی کرنے کی جگہ ہے but i would not recommend میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ جو short questions ہیں comprehension والے اس میں سے کوئی extra question کریں آپ کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اس کے بعد پھر آپ کا جو question number 3 ہے اس کے دو parts ہیں part a آپ کا جو ہے that is based on poetry اور جو part b ہے یہ آپ کا novel میں سے question بنے گا اب یہ والا جو question ہے poetry والا اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے دو stanzas دیے گئے ہوتے ہیں اور آپ نے دو میں سے کوئی ایک attempt کرنا ہوتا ہے تو جونسا stanza آپ attempt کر رہے ہیں پہلے آپ اس کی یہاں پر heading دیں اگر first stanza کر رہے ہیں تو first کی heading دیں اگر second کر رہے ہیں تو second کی heading دیں اور اس کے بعد poetry والا question جو ہے وہ آپ نے یہاں پر attempt کرنا ہے اس میں پھر آگے poetry کے اندر پھر آپ کو short questions ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ short question number one پھر اس کے بعد اس کا answer short question number two اس کا answer short question number three جو آپ کا novel based question ہے اس میں بھی again آپ کے سامنے دو question دیئے گئے ہوتے ہیں اور دو میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتے ہیں تو اس کی آپ نے یہاں پہ heading لازمی دینی ہے اگر first کر رہے ہیں تو first اگر second کر رہے ہیں تو second اب اس کے لئے آپ کے پاس جو ہیں وہ تقریباً دو pages ہیں یعنی دو pages مکمل نہیں ہیں ڈھائی pages بنتے ہیں یہاں پہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے آدھا page جنہوں نے نیچے ایسے خالی چھوڑا ہوئے اور آپ نے بھی کوشش کی کرنی ہے کہ اس کے نیچے آپ کا answer نہیں جانا چاہیے یہیں یہیں پہ آپ کا جو novel والا question ہے وہ attempt ہو جانا چاہیے اچھا اس کے بعد آپ کا جو question number four ہے that is of essay writing تو essay writing کے لئے آپ کے پاس جو ہے وہ تین pages ہوں گے تین pages کے اوپر آپ نے اپنا essay جو ہے اس کو لکھنا ہوگا تو تین pages اچھی خاصی جگہ ہے جہاں پہ آپ آرام سکون سے اپنا essay جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو question number five ہے یہ آپ کا grammar based ہوتا ہے اس میں normally جو آپ کا first question ہوتا ہے first part یہ آپ کا correction کا ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک پورا page جو ہے وہ دیا گیا ہے چھک ہے correction والا جو question ہے اس کو آپ پورے یہاں پہ کر سکتے ہیں اب اس میں آپ پورا paragraph لکھ کے اور اس کے اندر correction بھی کر سکتے ہیں اور آپ سیمپل جو correction ہے number one number two کر کے بھی آپ correction کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی page کے اوپر ہی آپ part b کریں گے اور part b آپ کا idioms والا ہوتا ہے idioms والا question آپ یہاں پہ attempt کریں گے اور part c آپ کا narration والا direct and direct کا وہ آپ یہاں پہ کریں گے اس کے لئے آپ کے پاس جو ہے وہ دو پیجز کی جگہ جو ہے وہ دی بھی ہوگی اس کے بعد لاسٹ میں ہم آتے ہیں تو پسٹن نمبر سیون آپ کا جو ہے یا تو ٹرانزیشنل ڈیبائسز والا آتا ہے یا پھر ٹرانس فرمیشن والا آتا ہے تو وہ والا پسٹن جو ہے اس کے لئے آپ کے پاس دو پیجز ہوں گے جو کہ آپ نے یہاں پہ اس کو اٹیمٹ کرنا ہوگا اب ہم چلتے ہیں پرانے پیپر کی طرف تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا ٹائٹل دے سکتے ہیں سمری کی آپ ہیڈنگ دے کے پہلے آپ ٹائٹل دے دیں ٹائٹل دے کے پھر اس کے بعد آپ سمری کی ہیڈنگ دیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی سمری کو لکھنا سٹارٹ کر دیں تو اس کے اندر آپ نیٹنس دیکھ لیں اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ مارکر کا پین کا استعمال دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے اپنے کوئسٹنز کو اٹیمٹ کرنا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بلیک پین علاو نہیں کرتے بلو علاو نہیں کرتے تو یہاں پہ آپ دیکھیں بلو پین اور بلیک پین دونوں یوز ہوئے ہیں اور مارکر کا بھی استعمال کیا ہے تو آپ نے مارکر بھی لازمی یوز کرنی ہے اور بلیک اور بلو کا آپ نے کمبینیشن بنا کے اپنے جو کوئسٹنز ہیں ان کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے تو پھر دوسرا سوال جو بچوں کی طرف سے اکثر پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے شارٹ کوئسٹن کی لیند کے حوالے سے کہ ہمارے شارٹ کوئسٹن کی لیند کتنی ہونے چاہیے تو اب یہ دیکھیں آپ کو شارٹ کوئسٹن کے لیے نارملی جو ہے وہ ہاف پیج دیا گیا ہوتا ہے جو سمبری والے شارٹ کوئسٹن ہوتے ہیں آپ کے پاس ہاف پیج ہوتا ہے اب آپ نے پورا ہاف پیج آپ کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اگر آنسر جو ہے وہ اگر چار سے پانچ لائنوں کے اوپر آ رہا ہے تو آپ چار پانچ لائنوں کے اندر صرف اپنا آنسر لکھیں اور اس کے بعد آپ نیچے والی جگہ جو ہے اس کو آپ خالی چھوڑ کے تو آگے کی طرف آپھ وہ موو کر جائیں جو کوئسٹن آپ نہیں ہی ٹیمٹ کر رہے اس کی جگہ کو آپ کیا کر دیں خالی چھوڑ دیں تو اس کے بعد جب آپ کا کوئسٹن نمبر 2 ختم ہوتا ہے کوئسٹن نمبر 3 میں آپ آتے ہیں جو پوریٹر والے کوئسٹن ہوتا ہے تو پوریٹر والے کوئسٹن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ پر آپ دیکھیں نمبر 1 اس کا اس طرح سے آنسر پھر کوئسٹن نمبر 2 کا آنسر پھر کوئسٹن نمبر 3 کا یعنی آنسر آپ نے جو سٹینزا بیسٹ ہے اس سے صرف ہیڈنگ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس کا آنسر جو ہے وہ لکھنا سٹارٹ کر دیں اس کے بعد پھر آپ کا کوششن نمبر 3 کا جو پارٹ بھی ہے اس والا نوول والا تو اس کی بھی سب سے پہلے آپ یہاں پہ اس طرح سے جو والا پارٹ آپ کر رہے ہیں اس کی آپ یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد آپ کوششن کو آپ اٹیمٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب اس میں دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے دونوں کلرز جو ہیں بلیک اور بلو کا کامبینیشن بنا کے بہترین انداز میں پیپر کو اٹیمٹ کیا گیا ہے اس کے بعد پھر کوششن نمبر 4 آپ کا ایسے رائٹنگ کا ہوتا ہے ایسے کی سب سے پہلے آپ اوپر ہیڈنگ دیں اور پھر اس کے بعد آپ جو آپ کی آؤٹلائن ہے اس کے قارڈنگ آپ اپنے ایسے کو لکھتے جائیں اب مجھے یہ آپ پیپر دیکھتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ کسی ایک جگہ پی بھی آپ کو کوئی جو ہے وہ بلا وجہ کی بلا ضرورت جو ہے وہ کٹنگ یا کوئی ورڈز اس طرح سے اوپر نیچے چڑے ہوئے ہو یا مطلب وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی پراپر طریقے سے پیراگراف بنے ہوئے ہیں پھر آپ کا جو کریکشن وارا کوششن ہے اس کو آپ اس طرح سے پورا پیراگراف لکھیں اور اس طرح سے آپ بیچ میں جو ہے وہ کریکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد کوششن نمبر 5 کا جو بی پارٹ ہے تو اس طرح سے ایڈیم لکھیں ایڈیم کے بعد اس کا آپ سینٹنس بنا دیں ایڈیم لکھیں اس کا سینٹنس بنا دیں بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ یہاں پر نمبر بھی لکھتے جائیں تاکہ آپ کو خود بھی یاد ہو کے کتنے آپ نے بنانے تھے اور کتنے آپ نے بنائے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ آپ نے بنانے ہوتے ہیں پانچ ایڈیم کا آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ آپ ان کے سینٹنس بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا نیریشن والا ہے تو نیریشن والے کوسن کو سمپلی آپ یہاں پر اٹمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ریپورٹ رائٹنگ ہے تو ریپورٹ رائٹنگ کا یہاں سے آپ کو فارمنٹ بھی سمجھ آ جائے گا یہاں پہ ڈیٹ ڈالنی ہے پھر ٹو پھر درمیان میں لائن چھوڑیں پھر فرام پھر اس کے بعد سبجیکٹ ڈالیں پھر انٹرڈکشن دیں پھر اس کے بعد ریپورٹ لکھیں پوری کی پوری ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ نیچے جا کے کنکلوڈ کر دیں کنکلوڈین سیجیسٹنز اور اس کے بعد پھر سائنڈ اور ایکس وائی زی اب یہ جو ایکس وائی زی ہے یہ آپ کا نیچے آنا چاہیے بیچ میں تین لائنے کام از کم آپ نے چھوڑنی ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے ایکس وائی زی جو ہے وہ لکھنا ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ کا جا تو آپ کو آتا ہے ٹرانس فرمیشن کا کوئی بھی کسی پیٹنس پیسنٹ ہو سکتا ہے پیسے جو تو اس کو آپ کو کسی پیٹنس پیسے پیٹنس 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 پیٹن پیڈی ایف اس کی بنائی جائے تو پیڈی ایف بننے کے بعد بھی پیپر آپ کا خوبصورت صاف نظر آنا چاہیے تاکہ آپ کا جو اگزامینر ہے آپ کے پیپر چیک کرنے والا جو بندہ ہے اس کو کسی قسم کی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال خدا حافظ